اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دی اب پھر بھی ماں کا حق ساقیت نہیں ہوتا تب یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا اس کے جسم سے بنایا یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا تب ہی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہہ دے کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی فلاں کو ملے گی وہ کہتے ہیں نہیں مل جائے گی اسلام میں کیا ہے باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد نہیں ہوگی اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا آپ مر گئے آپ کی وراثت میں ساڑھے بارہ فیصد آپ کی بیوی کو ملے گا چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے کیوں ریلیشن ہے نا اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے تھے اس کو اور عدد بھی ختم ہو جاتی اچھا فغان نے لکھا اگر بیوی کو طلاق دی اور عدد کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے کیوں یہ اس کی علامت ہے آپ نے محروم کرنے کے لیے تب طلاق دیئے اس کو آپ بیمار تھے آپ کا مرنے کا تھا آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارق کرو تو پہلے کیوں نہیں دے آپ کیوں دے رہے تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدد باقی تھی تو بھی ملے گی اس کو وراثت تو عدد بھی ختم ہو گئی ہو مرض الموت بھی نہ ہو پھر اگر ریلیشن بلکل ختم پھر نہیں ملے گی جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا ریلیشن کو کیا کرتا ہے تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن گئے تھے یا نہیں وراثت ملے گی کیوں قرآن کہتا ہے اولو الارحام جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ تو اب یہاں ہمارے لئے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا ختم آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی کیونکہ آپ کی اولاد ہے پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو تب ہی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائداد نبی کو کہا کہ میں میں ساری جائداد صدقہ کر رہا ہوں اور وسیعت کر دی آپ نے فرمایا نہیں پہلے کس کا حق ہے اولاد کا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ دو تہائی 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں آپ نے فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ دو ان کا حق ہے تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وسیعت کی صدقے کی اور 66% کس کے لیے چھوڑا اولاد کے لیے اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا آپ رہو ہے سلسو کسیر یہ جو اے ون تھرڈ ہے نا یہ بھی بہت ہے تب ہی علماء نے لکھا اگر وسیعت کرنی بھی ہونا غیروں کے لیے تو ون تھرڈ سے کم کم کرے نہیں ہے ہی بات سمجھ میں اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے اولاد کے لیے تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے ترجی دے رہا ہے گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہیں اقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی نہیں سکتی ہیں تو اس سے ریلیشن کیا ہو گیا ان کے ختم ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی بہت سے چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا اببہ سے بھی شیئر نہیں کر سکتا اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سمجھ ہی گئے ہوں گے بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرمارے ہوتے میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تُو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے تنہائی میں کس کے سامنے روکے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے گھورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی تو ریلیشن ہی نہیں ہے نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے نہ بزرگوں سے نہ علماء سے نہ ابھیا بی بی سے نہ ماں باپ سے بزنس کا ہے تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی وہ تو ہے تو ٹھیک ہے جو کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی محروم